موسیقی موسیقی سبھی آپ کو ایک بار پھر خوششام دیت کہتی ہے یار اسکرین پر نظر آنا کوئی نوٹ ایزیسٹ جوب لیکن سوشل میڈیا نے ہر پرسن کو اپرسنٹی لی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ چینلز کے پاس لائنیں لگی ہوتی تھی یار ہم کچھ ٹیلنٹی ہیں ہمیں بھی چانس دے دیا جائے لیکن دو لوگوں کے لیے گیٹ تو بڑی جلدی کھل جاتا تھا یعنی کہ آپ کی پی آر ہو یا آر موسٹ پہلے سے ہی آپ کا کوئی نہ کوئی پرسنٹ رومے میں آ رہا ہو یا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فیلڈ میں میڈیا سے بلونگ کرتا ہو دین ان کے لیے تو گیٹ فوراں اپن ہو جاتے لیکن وہ ٹیلنٹ بہت زیادہ تھا لیکن ان کے لیے اپورچنٹیز کم تھی لیکن سوشل میڈیا جب آیا تو ہمارے پاکستان میں اور بلکہ پورے ورلڈ میں ملٹی ٹیلنٹیڈ لوگوں نے اپنے ٹیلنٹ کو ہائلٹ کیا کچھ بھی پروبلم نہیں ہوئی اور یہ ساری ہیڈرلز جب اونچ نیچ پروبلمز رکاوٹیں سب ٹوٹی گئیں اور ہمارے ملک میں اور بہت سارے ملک کے لوگوں کا ٹیلنٹ ہم نے دیکھا اور کمپیٹیشن ایک چل گیا ایک دوڑ ایک جنگ لگ گئی اور لوگوں نے اپنے اپنے دماغ کو چلانا شروع کیا کچھ لوگ سنگنگ کر کے سامنے آ رہے تھے اور کچھ لوگ ڈانس کر کے سامنے آ رہے تھے کچھ لوگ ڈرامے بنا کے آ رہے تھے کچھ لوگ اپننس موڈ دکھانے کے لیے کچھ رین ایکمنٹ کچھ میسیجز دے رہے تھے کچھ لوگوں نے کومیڈی کی اور لوگوں کو ہسانے کی کوشش کی جب مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یوت کو بہت اچھی اپرسینٹی بھی لی اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یوں کلک کیا اور وہ بڑے بڑے چینلز پہ جا کے اب بیٹھے ہوئے ایسے ہے کہ نہیں میں نام نہیں لینا چاہتی افکورس آپ بہتر جانتے ہوں گے اور وہ آج ماشاءاللہ ایک بڑا ان کا مقام بھی بن گیا اسے میں شارٹ کٹ نہیں کہوں گی اسے میں لک کہوں گی یس اور یہ لگ جاتی ہے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے لیٹسی آج بھی ایک نیو جنریشن ہے ان کی کوشش ہے کاوش ہے اور ہم لوگوں کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے آج انہوں نے اگر افتدا کی ان کو بھی پروبلمز آئی ہوں گی انہوں نے ایک سٹارٹ کی اپنا یوٹیوب چینل اور دیارہ یوٹیوبر یہاں پر موجود ہیں اپنے اپنی فیلڈ کے ماسٹر ہیں اس وقت اور آگے ان کی کیا کیا پلاننگز ہیں انہوں نے کیسے سٹارٹ کیا اور اس وقت ان کا میں جس پرسن سے ملوانا چاہ رہی ہوں انہوں نے اپنا یوٹیوبر ہیں اور ان کا دیاروس کے نام سے میں بھی سوچے میں نے کہا یار یہ کوئی بزاربت آرو ہم کہتے ہیں وہی جس پرناؤنس آروس کے نام سے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل آن کیا پھر جو ہے ان کی ورکنگ اس کے اندر میں کچھ کلپس ذکری تھی کومیڈی کے پھر کریکٹرز اس میں ڈالے تو ہمیں اور لوگوں کو ہسانے کی کوشش کی ان کا بڑا زبردست انیشیٹیو ہے اپنے ٹیلنٹ کو اور لوگوں کے ٹیلنٹ کو اس میں جوائن کر کے لوگوں کو ہسا رہے ہیں کومیڈی ڈیفرنٹ کلپس ہیں ان کے تو یہاں پر موجود ہیں مونیب خان اسلام علیکم کیسے ہو مونیب کیا دیاروس یوٹیوب آپ نے کھولا کیا سوچ کے آن کیا اچھا اسٹارٹ میں تو نام کا کچھ ہم نے ایسا خاص سوچا نہیں بس دیاروس ہمارے دماغ میں کلک کرا ایسی بیٹھے بیٹھے ملت شرار تو اس میں کومیڈی بھی تو ہوتی نا اسی دی تو کومیڈی بیٹھے ہو گئی تو اب لوگ پوچھتے ہیں بیجے سے آپ پوچھ رہی تو آپ نے بولا کہ آڑو کس طریقے کا نام ہے تو وہ لوگ پوچھنے کلک کرتا ہے کہ آڑو اگر نورمل رکھ لیتے ویڈیوز کچھ ایک ایک نورمل میں چلے آتا تو جب اسٹارٹ کیا تھا تو شوق کے طور پر اسٹارٹ کیا تھا اس کو ایسا سوچا نہیں تھا کہ یہ تھوڑا پیشن پروفیشن کی طرف چلے جائے گا بڑا ہیستا اب کوشش کر رہے ہیں اوکے اچھا یہ صرف میں منیب خان کو کہوں گی کہ دیاروس آپ کا ہے یا ایک تین تھی دوست تھے دو تین لوگ ملے کسی نے گائٹ کیا یار یہ ہم کرتے ہیں ایسا اچھا اسٹارٹ میں کچھ لوگ ہمارے ساتھ تھے مطلب آٹھ نو لوگ لوگوں کی پوری ٹیم تھی لیکن بھر اسٹارٹ میں ہوتا ہے تو کچھ لوگ مزاک وڑاتے ہیں کہ یار آٹ آف دا ٹاپک بات کر رہا ہے یوٹیوب پر کون ویڈیوز مناتا ہے کیونکہ ہم نے جب اسٹارٹ کیتی 2019 کے آخر میں اور 20 کے اسٹارٹ میں یعنی کہ 2019 انڈ ہو رہا تھا 2020 اسٹارٹ ہو رہا تھا تو لوگ بولتے تھے یار یوٹیوب سے کہاں پیسے آتے ہیں یا کیا چیز ہوتا ہے ہم لوگ نے پیسے کا سوچ کے سٹارٹ نہیں رہا اور ہم لوگ رہے گئے ہیں تو آہستہ لوگ بیچ میں چھوڑتے رہے آتے رہے پر چھوڑتے رہے جب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لوگ تو آہستہ لوگ چھوڑتے رہے تو آخر میں تین لوگ رہے گئے ہیں میں ہوں اور ایک میرے ساتھ ماز ہے اور ایک اور عمر ہے گوڈ اب آپ لوگ پروپر طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں جی آپ پروپر پریزنٹ کر رہے ہیں ہماری پوری پروڈکشن ہے پوری لائٹننگ ہے پورا جو سسٹم بنایا ہے پورا ایڈیٹنگ سٹوڈیو ہے پروپر اس میں کام ہوتا ہے اسکرپٹ ہوتی ہے اچھا اسکرپٹ پورا اس کو لکھ کے رائٹر بھی موجود ہے اس کا مطلب ہاں وہ ہمارے ایک تائیہ ہی ہیں بڑے اچھے اچھا وہ ہمیں پروپر اسکرپٹس لکھ کے دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لوگ پر کام کرتے ہیں محبت دے رہے ہیں اور اسی طرح سپورٹ کر رہے ہیں یہ بہت اچھے ایک چیزیں جس طریقے سے ٹیلنٹ آگے آ رہا ہے گوٹ دی بیسٹ پرسن اس وقت ہمارے صحت موجود ہیں اور وہ ہیں منیب خان یوٹیوبر ہیں دی آر اوز کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے اور اچھا ہے اسی مزا کے کلپس آپ لوگ بھی شیئر کریں اور ان کو بھی کچھ اپرچر اور ابھی تو انہوں نے سٹارٹ کیا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے لیٹس ہی ایک اور لیڈی بھی ہمیشہ میں کہتے ہیں یا رہی ہے مل ہے تو فیمیل کیوں نہ ہو تو ییس لیڈیز میں بھی بہت ٹیلنٹ ہے اور اس کو کوئی دنائی نہیں کر سکتا تو یہاں پر موجود ہیں بلوگر ہیں اور یوٹیوبر ہیں سوشل آکٹیوست ہیں بلا 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 بہت کچھ شاہز یا خان اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک زبردست مارشاللہ جی میں ابھی اس کو کہہ رہی ہوں یار میں سوچوں یار یہ اتنا سارا کام کرتی ہے اس کی سہت نہیں ہو میں تو ہوں ہی ایسی میں نے کہا یہ تو ہماری وہ ارتغل کی حریمہ ہے وہ نظر آتی ہے وہ پتی دبلی سی لیٹس ہی یہ بتائیں یہ یوٹیوبر موٹیویشنل ایکس کیا ایکٹیویسٹ سوشل میڈیا کو لک آفٹر یہ بہت نوٹی ایزیس جوب سوشل میڈیا کو آپ دیکھتے ہو تو یہ کیسے سب کچھ کام کر لے تو شہزادی سب چیزیں مینج کرنا مشکل ہوتا ہے پر اپنے ایک مطلب بنائیوہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے چیزیں کو لے کے چلنا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے یوٹیوب پہ چیزیں سٹارٹ کی تھی پھر سوشل میڈیا پہ آئی کہ کیسے میں لوگوں اپنا برینڈ کو پرموٹ کر سکتی ہوں اپنے آپ کو پرموٹ کر سکتی کیونکہ آج کل تو تو سوشل میڈیا اتنی واست ہو گئی ہے ہر جگہ سوشل میڈیا کا ہوتا ہے بچے ہر ایج کے لوگ اس کو بسکلی use کر رہے ہوتا ہے تو ان ساری چیزیں کو مینج کیا تو اب ماشاءاللہ سے اتنا ہو گئے کہ ہاں تینوں کا ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ایڈوکیشن بھی دیکھ رہے ہو اچھے صرف اپنا یوٹیوب کو دیکھ رہے ہو یا اور لوگوں کے لیے بھی ورکنگ کر رہے ہو پہلے تو سب سے پہلے میں نے اپنا یوٹیوب کرا سٹارٹ پھر میں نے دیکھا اچھا اس طرح کام ہوتا ہے انٹرسٹری میں لے کے چلنا پڑتا ہے آج کر فری رانس ہر یو مطلب میں موٹیویٹ ہوئی ہوں تو میں لوگوں کو بھی یہ کروں گی کہ جیسے کہ ہمیں ہر چیز کرنی چاہیے تو فری رانس بھی میں کرتی ہوں اور لوگوں کے یوٹیوب کیونکہ اب مجھے اس چیز پہ آگئی ہے یعنی کہ بزنس پوائنٹ آف یو سے بھی بہتر ہے یہ کیا نا چاہ رہا ہے بالکل سمجھ کیا جائے تو بالکل اچھا آپ نے جب اور لوگوں کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم اوپن کر لیا تو بہت سارے لوگوں نے آپ کو لنک کیا ہوگا کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیں تو کس ٹائپ کے وارکنگ آپ کے پاس آتی ہے بیسکل میں خود ایک یوٹیوبر ہوں تو میرے پاس کافی آج کل آتا ہے مطلب لوگ در دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ آگے جا رہا ہے ماشا اللہ سے اتنا کر رہا ہے تو دوسرے اس چیز سے بہت موٹیویٹ ہوتے کہتے ہیں ہمیں بھی بڑھنا ہے تو آج کل ہر کوئی یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا رہا ہوتے ہیں آج کل صرف ویلوگز بنا رہے ہوتے ہیں اور آج کل بلوگرز ہو گئے ہیں تو کسی بڑی چیز کو برینڈ کو پروموٹ کرنا تو بلوگرز کی طرح بھی کرتے ہیں ایک تو سوشل میڈیو تو ہمارے ایک ویپن ہے تو اس کے طرح ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ چیز ہوتے ہیں شارٹ آٹس لیتے ہیں اس طرح ہوتا ہے اچھا میں منیب کے پاس سلتی ہوں منیب آگے کیا یوٹیوب تک رہنے یا سوچا یا کسی چینل کو بھی اپروچ کیا جائے یا کوئی چینل آپ کو اپروچ کرے گا تو آپ اپنی چیزوں کو پرزنٹ کریں گے کیا سوچا ابھی تو ایزا اس بارے میں کچھ سوچا نہیں تھا کیونکہ میرا یوٹیوب پر ہی رہنے کا ارادہ ہے وہیں پر بھی چیزیں کیونکہ اب یوٹیوب کے لوگوں میں ویڈنیس آگئی ہے کہ یاس یوٹیوب پر بھی سٹارٹ کرنا چاہے کیونکہ سٹارٹ میں لوگ بولتے تھے نورمل یوٹیوب چلتے تھے ملتاب لوگوں پتے نہیں تھا کہ اس سے انڈنگ بھی ہوتی ہے جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم یوٹیوبر ہیں تو لوگ بولتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں خاتون سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے اور مرد سے اس کی ایج نہیں پوچھنی چاہیے سالری نہیں پوچھنی چاہیے آپ اس کی بات ہے بھئی آپ لوگ پلیز اس کو نہیں on air کیجئے گا کسی کو نہیں پتا دیکھو مونی میں کسی کو نہیں پتا ہوں یہ بتا ہے آپ کو اس سے کتنا ارن ہو جاتا ہے کتنی ارنگ ہوتی ہے میکسمن میں مینیمم بھئی یہ پلیز on air چاہ میں نے بولتے ہیں یہ چیز تو کوئی بھی ریویل نہیں کرتا کیونکہ زیادہ تر چیز ڈیپرینڈ کرتی ہے وہ آپ کے جو ویوز ہیں آپ کی چینل کی ریٹنگ کتنی ہے اور آپ کو کون برینڈ اپروچ کر رہا ہے تو اس پانسرشپ کس حوالے سے آپ کو مل رہی ہے کون سپانسر ہے تو ہر برینڈ لاکھ تک تو ہو جاتا ہوگا بس الحمدللہ سمجھ لیں زیادہ بھی ہو جاتا سو تھوڑہ نیچے بھی آتا ہے آجھا چلے یہ آگئی ہیں آخر انہوں نے اگل دے یہ ریسنٹلی میں افکورس ہم لوگ ٹک ٹاک بغیرہ دیکھے تو ایک میاں بیویاں وہ گاؤں میں ہی مطلب اوریجنل جیسے ہیں تو انہوں نے جب ان کو پیمنٹ آئی ٹک ٹاک سے تو وہ ستر ہزار روپے لے کے کھڑے تو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ نورمل زہبتہ وہ کیسان ٹائپ کا ہی لڑکا ہے اور ان کی وائب جو ہے گھر میں جب بھی دہیں بنا رہے ہیں کبھی وہ چھوٹ چھوٹ انہوں نے سانگز کے اوپر اپنا ٹک ٹاک دکھا رہے ہیں تو کہتے ہیں ستر ہزار روپے تو میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی خاص کریشن نہیں ہے لیکن نیچریٹی بھی ایک کریشن ہے ان کی نیچر کے اوپر انہوں نے اپنی جیسے وہ ہیں کوئی میک آور نہیں ہے کوئی ان کا چہرہ وہ نورمل میں کہتے ہیں اس لڑکی نے لپسک بھی نہیں لگائی بھی یہ دیسی جو لوگ ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان میں سیونٹی اٹی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو تھوڑے سے دیسی علاقوں میں رہتے ہیں جو تھوڑے سے آپ سمجھ لیں کہ تھوڑے سے نیچے تو میں نہیں بولوں گا لیکن تھوڑے سے ویل بیلٹ علاقے نہیں ہیں اس میں نہیں رہتے ہیں دیولپمنٹ والے میں نہیں رہتے ہیں سیونٹی فائف تو ایٹی میں میں پورے پاکستان کی بات کروں تو وہ لوگ دیسی چیزوں کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں گیار یہ دیسی ہے بلکل ہم سے میچ کر رہا ہے ہماری وائب میچ کر رہی میرے گر میں بھی ایسا چولا ہے میرے گر میں بھی ایسی روٹی بنتی ہے میریم میں بھی ایسی بناتی ہیں یا میرے ابو بھی اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ایک بندہ ویڈیو کے ساتھ اپنا فیل کر رہا ہوتا ہے اس میں ہے اسی لئے لوگ اس کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں لیکن میں ابھی یہ تو ہو گئی پوزیٹیو بات ہی اب میں کر رہی ہوں تھوڑی سی نیگٹیو بات بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ہماری آنے والی جنریشن ایک سات سال کی بیٹی ہے سات سال کا بیٹا ہے افکورس وہ دیکھ رہا ہے کچھ چیزیں بیٹ اور کچھ گوٹ افیکٹ کرتی ہیں ہم اس کے اوپر بات کریں گے یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گود بورننگ ویٹ سبی کے ساتھ